موسیقی 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 اس لڑائی میں بہت سارے لوگوں نے اپنی جان سے ہاتھ دھویا اس کے ساتھ ساتھ اس نے موڈرن وار کا پورا نقشہ ہی بدل دیا کیونکہ اس میں بہت سے نئے قسم کے ویپنز استعمال کیے گئے جس کا ایک بہت برا آفٹر افیکٹ ہم سب لوگوں نے خود دیکھا ہے نمبر سکس نائنٹین ایٹین انفلوینزا پینڈیمک جس کو سپینش فلو بھی کہا جاتا ہے ابھی ورڈ وار ون ختم ہوئی ہی تھی کہ دنیا کوئی ایک اور مصیبت نے لپیٹ لیا جس کو ہم سپینش فلو بھی کہتے ہیں یہ فلو تیزی سے پوری دنیا میں پھیلا کیونکہ اس وقت ورڈ وار ون چل رہی تھی اور سپائی پوری دنیا سے ایک دوسرے ملک جا رہے تھے اس بیماری نے پانچ سو میلین لوگوں کو افیکٹ کیا یعنی ون تھرڈ پاپولیشن آف اردھ کو جس کے اندر مارے جانے والے لوگ پانچ سے دو کروڑ کہا جاتا ہے اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ دس کروڑ تک لوگ اس میں مارے گئے یہ ایک بہت بھی بھیانک بیماری تھی جس نے تیزی سے پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لیا یہ نائنٹین ایٹین کو سٹارٹ ہوئی اور نائنٹین ٹوینٹی کو جا کے ختم ہوئی یعنی اس کا انٹری روڈ تیار کیا گیا جب تک اس نے پورے پانچ کروڑ لوگوں کو اس دنیا سے ختم کر دیا تھا اس سے زیادہ مشکل وقت کیا ہوگا جب آپ کو اپنے رہنے کی جگہ اپنا ملک اور اپنے پیارے لوگوں کو چھوڑ کے جانا پڑے دنیا نے اس سے زیادہ بری مارس مائگریشن کبھی نہیں دیکھی تھی جس کے اندر ایک کروڑ چالیس لاکھ لوگ اپنے گھروں سے بے گھر ہوئے اور نا جانے کتنے لوگ مرے کتنے لوگ اپنے پیاروں سے دور ہوئے اور نا جانے کتنے بچے ہتیم ہوئے کہا جاتا ہے کہ پانچ سے بیس لاکھ لوگ اس پارٹیشن کے وقت میں مارے گئے تھے اس پارٹیشن کا دکھ تو وہ ہی جان سکتے ہیں جن کے اوپر یہ وقت گزرا تھا نمبر فور منگولوں کا دور حکومت آپ سب لوگوں کو اس بات کا علم ہوگا کہ تیروی سردی کے اندر منگولوں کو فتح ہونی شروع ہوئی تھی اس دور میں منگولوں نے بہت سے لوگوں کو قتل کر کر اپنی فتح حاصل کی اس کے ساتھ ساتھ اس کو ہسٹری کا ڈیڈلی ایس پیریٹ بھی کہا جاتا ہے جس کے اندر کڑونوں لوگ اپنی جان سے ہاتھ دھویا منگولوں نے اپنی حکومت پوری دنیا میں کر لی تھی اور اس کو ختم ہونے میں کافی وقت بھی لگا تھا دنیا کی کوئی بھی ایسی طاقت اس وقت نہیں تھی جو منگولوں کو روک سکتی یہ دنیا کا سب سے زیادہ ڈیڈلی ایسٹ پیریٹ تھا کسی کو بھی اس بات کا علم نہ تھا کہ ورلڈ وارڈ ون کے بیس سال بعد ایک ایسی جنگ ہوگی جو اس جنگ سے بھی زیادہ خطرناک ہوگی لیکن یہ جنگ ورلڈ وارڈ ون کی نفرت کا ہی نتیجہ تھا جس کے اندر چھے کروڑ لوگوں نے اپنی جان سے ہاتھ دھویا یہ جنگ پورے چھے سال چلی جس کے اندر نیوکلئر ویپنز اور ہٹلر دوارہ رولر کوست کا بھی استعمال کیا گیا جس نے اس جنگ کو ایک ڈیڈلی ایسٹ جنگ میں بدل دیا نمبر ٹو بیوبونک بلے اس بیماری کو بلیک دیتھ بھی کہا جاتا ہے یہ زیادہ بلیک دیتھ کے نام سے مشہور ہے تھرٹین فورٹی سیون جس کے اندر دنیا کے کئی لوگ مارے گئے اس بیماری کے اندر کہا جاتا ہے کہ سکسٹی فائف سے دو سو میلین لوگ مارے گئے تھے جس نے یورپ کی تیس سے ساٹھ فیصد پاپولیشن مار دی تھی یہ بیماری بہت خطرناک تھی بہت وقت تک اس بیماری کا علاج نہ ملنے کی وجہ سے لوگوں نے بہت ساری باتیں کرنا شروع کر دی جس نے آگ میں تیل کا کام کیا کچھ لوگوں نے کہنا شروع کر دیا کہ یہ بیماری خدا کے طرف سے ان کے اوپر عذاب ہے جو کبھی ختم نہیں ہوگا جس کی وجہ سے لوگ مزید مرنے لگے ایک بریٹس فلوسفر نے کہا ہے ان لوگوں کی موت کا قارن یہ بیماری نہیں تھی بلکہ ان لوگوں کا اندوشواز تھا ان کی یہ سوچ کہ بیماری کبھی ختم نہیں ہو سکتی اور یہ ہمارے سر پر ایک عذاب ہے جس کی وجہ سے انہوں نے حمد ہار دی اور اس بیماری نے دنیا کی اتنی بڑی پاپولیشن کو افیکٹ کیا نمبر ون یہ 536 ایڈی ریسرچر کا کہنا ہے کہ یہ دنیا کا سب سے برا سال تھا جینے کے لیے جس کے اندر فاغ نے آ کے نیو یورک اور میڈل ایسٹ کو کور کر لیا تھا جس کی وجہ سے پورا اندھیرہ ہو گیا تھا اور ٹمپریچر 1.5 ڈگری فیرنہائٹ پہ آ کے رک گیا تھا اور ساری کی ساری فصلے تباہ ہو گئی تھیں جسی وجہ سے ایک بڑی تعداد بھوک سے ماری گئی ریسرچر کا یہ بھی کہنا ہے کہ یہ ڈارک ایج ایرا تھا جسے وجہ سے اندھیرہ نے بہت سارے لوگوں کو موت کے خات میں اتار دیا یہ وقت بہت ہی برا وقت تھا جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ ان سات دوروں میں سب لوگوں نے اپنے وقت کا سب سے برا ترین وقت دیکھا جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ ان سات دوروں میں لوگ اپنے زندگی کے سب سے مشکل ترین اور پورے وقت سے گزرے جس میں کئی لوگ مرے کئی لوگ یتیم ہوئے اپنے پیاروں سے دور ہوئے اور نہ جانے کیا کیا ظلم ان پر گھوئے جس کا عام اندازہ بھی نہیں لگا سکتے دیکھن جیسا کہ میں نے آپ کو کہا کہ وقت خود کو دھوراتا ہے اگر ہم اپنی غلطیوں سے نہ سیکھیں جیسے کہ آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ آج کل کوویڈ نائنٹین جل رہا ہے آپ اتحاس میں دیکھیں تو ایسی بہت سی بیماریاں پہلے بھی آ چکی ہیں جنہوں نے بہت سے لوگوں کو مارا ہے اگر اس وقت ہم نہیں سیکھیں گے تو ہمارا بھی ہسٹری میں افسوس کے قابل ذکر رہ جائے گا کوویڈ کے ایسو پیس کو فولو کریں اور اپنا ذکر ان لوگوں میں نہ لائیں جن کو ہسٹری میں دیکھ کر صرف افسوس کیا جا سکتا ہے اسی کے ساتھ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اس کو لائک شیئر اور سبسکرائب ضرور کیجئے گا ملتے ہیں ایک نیو ویڈیو کے ساتھ بہت جلد